جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک دھوار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ہماری بارکورڈ پرنٹنگ کی سلسلے کی چوتھی کلاس ہے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسی آئٹم جن پہ آلریڈی بارکورڈ پرنٹڈ نہیں ہوتا ان کی اوپر ہم اپنا بارکورڈ کس طریقے سے پرنٹ کر کے لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ہم ریڈ کریں اور اس حساب سے اس کا بل بنا لیں اس سے پہلے جو تین کلاسے زماری تھی اس میں ہم نے بارکورڈ جو فونٹ ہے وہ انسٹال کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بارکورڈ کو ڈیٹ اپ اس میں کیسے سیو کرتے ہیں اور پھر بارکورڈ کو ہم سرچ کیسے کرتے ہیں اپنے بل کے لیے جو لوگ ابھی جائن کر رہے ہیں ان کے لیے مشہدہ یہ ہے کہ وہ پہلے تینوں کلاسز دیکھیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہوگی یہ کلاس کس طریقے سے چل رہی ہے اور اس سے پہلے کیا کیا چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ انہی میں سے کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ کسی نالج کو لے کے آگے چلیں گے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید آگے آنے والی اچھی ویڈیوز کے ڈیفکیشن مل سکیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں نئی کلاس کی طرف تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے ہم نے بہت سارا کام کر چکے تھے بارکوڈ کو ہم کر چکے تھے یہ ہمارا ایک آئیٹم پریویو کا میں نے آپ کو کام دکھایا تھا یہاں پہ ہم نے بارکوڈ لگایا تھا اور پھر ہم نے بارکوڈ کو پرنٹ بھی کیا اور سوری سرچ بھی کیا اور ڈیٹا بیس میں سیو بھی کیا تو آج کلاس کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم یہ فنکشنیلٹی پڑھیں گے کہ ہم کس طریقے سے بارکوڈ کو جس ایسی جو چیز ہے ان کو بہران کر کے دکھاؤں ایسی جو چیزیں ہمارے پاس جن کے اوپر بارکوڈ آلیڈی پرنٹڈ نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہم یوز کر رہے تھے ایسی چیزیں جن کے اوپر آلیڈی بارکوڈ پرنٹ ہوئے ہوئے آتے ہیں انہی کو ہم یوز کر رہے تھے اور انہی کو ہم سکین کر رہے تھے آج ہم یہ د ایک مثال دی تھی کہ ہم کوئی فرنیچر بناتے ہیں ان کے اوپر آپ بارکوڈ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز بناتے ہیں کسی قسم کی تو اس کے اوپر آپ اپنے بارکوڈ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طریقے سے پرنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بارکوڈ پرنٹ کرنے کیلئے ہم یہاں سے ڈریکٹلی کیونکہ ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا کہ یوزر کتنے بھی بارکوڈ پرنٹ فرق ہے یہاں پہ سو بھی لگ سکتا ہے ایک سو بارکوڈ وہ پرنٹ کرنا چاہ رہا ہے پچاس کرنا چاہ رہا ہے دس کرنا چاہ رہا ہے تو اتنے بارکوڈ ہم نے اس کو پرنٹ کر کے دینے ہیں تو اس کے لیے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ایک ایسی ہے کہ یہ چیز ہماری جو بارکوڈ ہے یہ ایک ٹیبل کے اندر سیو ہوں اور وہ اسی انہی ریکارڈز کو ہم جو ہے وہ پرنٹ کریں سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے کہ جو جو انفرمیشن آپ نے بارکو پرنٹ کرنی ہے وہ فیلڈز آپ کے اس ٹیبل کے اندر موجود ہوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک ٹیبل آپ کے لیے بڑا ہے بارکوڈ پرنٹ اس کو میں ڈیزائن ویو میں جاتا ہوں یہاں پہ میں نے تین چیزیں رکھیے اس میں میں نے کوئی پرائیمری کی نہیں رکھی کوئی کچھ نہیں کیونکہ اس کو ہم نے اس ایک ڈیٹا بیس تو اسمال نہیں کرنا جسٹ ایک ٹیبل کے طور پر یوز کرنا ہے کہ یوزر کلک کرے اور ہم اس میں ڈیٹا فیڈ کریں اور پھر یہاں سے ہماری ایک ریپورٹ پرنٹ تو اس میں میں نے ایک رکھا ہے بارکوڈ کا فیلڈ جس کو میں نے شارٹ ٹیکسٹ آ لیڈی ہم جو ڈیٹا بیس کے اندر تھا وہ بھی شارٹ ٹیکسٹ میں نے رکھا ہے اور اس کے بعد آئیٹم نیم ہم اس کے اوپر ڈسپلے کریں گے بارکوڈ کے اوپر اور اس کے بعد ہم ایک سیل پرائس اس کی جو ہے وہ نیچے ورڈز کے اندر لکھیں گے تاکہ اس کی اوپر ہی سیل پرائس بھی پرنٹڈ ہو اگر ہم ب پتا ہوگی اس کی سیل پرائس کتنی ہے ہم اس کو سیل کر سیں یہ ٹیبل میں نے بنا لیا ایک بارکوڈ کا اور اس کو میں نے کلوز کر لیا جو پچھلی کلاس میں ہم نے یہاں میں بارکوڈ پرنٹ کیے ہوں گے کیے تھے وہ آلیڈی اس بارکوڈ جو ٹیبل ہے اس کے اندر یہ فیڈڈ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے اندر فیڈ کرنے جترے بارکوڈ ہم پرنٹ کرنا چاہیں گے پیس کی میرے حال میں کمانڈ لی تھی یہ دیکھیں ٹوٹل جو ہے وہ یہاں پہ بیس ریکارڈز ہے یہ یعنی میسے اس نے بارکوڈ کیے ہیں اس ٹیبل میں پہلے وہ اسے یہاں سے ایک رپورٹ بانتا ہوں اور آپ نے ایک رپورٹ بنانی یہاں پہ یہ بڑٹ بنی ہوئی ہے اس کو میں آپ کو باتا ہوں یہ رپورٹ میرے بس بنی ہوئی ہے سمپل ایک چھوٹا سا میری لیبل بنایا اس سے پ lokوہ میں پونٹ رکھے ہیں جتنا بڑا آپ سٹی کر بنانی چاہتے ہیں یہاں پہ اب ایک ٹیسٹ باکس یہ ہے ایک ٹیسٹ باکس یہ ہے اور ایک ٹیسٹ باکس یہ ہے اب اس فارم کو بانڈ کیا ہے ہم نے آپ ڈیٹا میں دیکھیں گے بار کورڈ پرنٹ جو ہم نے تیمپریری ٹیبل بنایا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بار کورڈ پرنٹ کا ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کے اندر تین ہی فیڈز ہیں بار کورڈ آئیٹم نیم اور سیلپ ہے جو چیز ہم بار کورڈ کی اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ اس اتنے آپ نے یہاں پہ فیڈز بنا لینے ہیں اور اس کو ہم نے اسی ٹیبل کے ساتھ بانڈ کیا یہ جو پہلے والا ٹیکس باکس ہے اس کے اندر ہم نے اس کو دے دیا آئیٹم نیم دوسرا جو ٹیکس باکس ہے اس کے اندر ہم نے اس کو دے دیا بار کورڈ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کو دے دیا سیل پرائس ایک چیز آپ نے یہاں پہ دیان میں رکھنی ہے یہ بہت بہت سے سننی ہے اور یہ اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں اور پھر یہ بار کورڈ سکین نہیں ہوتا اگر آپ نے پرپرلی یہ بار کورڈ سکین کروانا ہے آپ نے یہاں پہ یہ چیز دیکھنی ہے صرف یہاں پہ ہم صرف بار کورڈ بھی لا سکتے تھے لیکن یہاں پہ آپ نے ایکسٹرہ چیز کے ساتھ کنٹی کنٹی نیٹ کرنی ہے کیسے بار کورڈ تو ہم نے اٹھا لیا بار کورڈ ہم نے یہاں پہ لگ دیا اس کے شروع میں یہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نے پچھلی گلاہز دیکھیں دیکھیں تو یہ ایک کنٹی نیشن آپریٹر ہوتا ہے ہمارا مپرسنٹ سائن یہ لگایا یعنی کہ ہم نے اس کو ریکارڈ سورس دیا ایز ایکل ٹو ایک ڈبل پوڈیشن اندر سٹار سٹیرک اور آخر پہ بھی سٹیرک دونوں طرف ہم نے اس کو سٹیرک کنٹی نیٹ کیا ہے بار کورڈ کے ساتھ کہ جب یہاں پہ بار کورڈ پرنٹ ہو یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بار کورڈ ہے یہ درمیان میں یہ شروع میں دیکھیں ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ سٹیرک کی لائن ہے اور یہ بھی سٹیرک کی لائن ہے یعنی کہ اگر آپ کا بار کورڈ ریڈر مواصل میں بار کورڈ ریڈر مختلف کمپنیوں کی ہوتے ہیں کچھ بار کورڈ ریڈر کچھ اپنی انفرمیشن بھی اس کے ساتھ کنٹی نیٹ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں شروع میں کچھ کریکٹر ایڈ کر دیا یا آخر میں ٹیپ کریکٹر ایڈ کر دیا اس کو مینج کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اس سائیڈ پہ جنے کہ بار کورڈ تو ہمارا سکین ہو ہی ہو لیکن اگر اس کے شروع میں کچھ کریکٹر ہیڈن ہے بھی سکین ہو اور جو آخر میں ہے وہ بھی سکین ہو آپ نے ہمیشہ ہاں پہ بار کورڈ تو دینا ہی ہے اس کے شروع میں ایک اسٹریک کنٹی نیٹ کرنا ہے اور آخر میں بھی اسٹریک کنٹی نیٹ کرنا ہے کچھ بار کورڈ ریڈر جو ہے وہ سمپل بار کورڈ کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں جو اس کے آگے پیچھے کوئی اپنا کریکٹر اٹیچ نہیں کرتے لیکن موسٹلی جو بار کورڈ ریڈر ہیں وہ اس بار کورڈ کو ریڈ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے شروع میں یا آخر میں کوئی چیز کنکرٹینیٹ کی ہوتی ہے تو ہم اس چیز سے بچنے کے لیے تاکہ تمام بارکورڈ ریڈر ہمارے اس بارکورڈ کو سکین کریں اس لیے ہم شروع میں اور آخر میں ایک سٹار جو ہے اسٹارک جو ہے جو ہمارا کریکٹر ہے کہ یہاں پہ شروع میں کچھ بھی کریکٹر ہو تو وہ بھی سکین ہو اور جو آخر میں کوئی کریکٹر ہو تو وہ بھی سکین ہو تو یہ پورا فرمولا آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ کا بارکورڈ سکین نہیں ہو رہا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو آپ نے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لے تو یہاں پہ آپ نے دوسرے ٹیکس باکس میں بارکورڈ کر دیا اور لاس ٹیکس باکس کو آپ نے سیل پرائس دے دی امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے کوڈنگ لکھنے سے پہلے بارکورڈ کو سکین کرنے سے پہلے آپ نے ایک تو ٹیبل بنانا ہے ٹیبل کا سٹرکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ناااا اور بارکورڈ شاہ legal اس کے لئے ہو جائے کے لئے ہوا سکین کرنی سے پہلے گا اور پھر اسی تیبل کی بیسپے آپ نے ایک ریKOڈ بنا لیے لیے یہاں پہ یہاں پہ گا کیا میں نے پاڈر رگایا ایک ہے پھر کے اندر تین ٹیکس باکس نےhodو لگایا، ایک آئٹم نیم، ایک بارکورڈ اور سیل پرائس اس کو بانڈ کر دیا اسی ٹیبل کے ساتھ اور اسی کی تینہ فیلڈ کے ساتھ میرے یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب دوسری چیز اس رپورٹ میں کیا ہے اس کو میں نے ایسے لیبل رپورٹ کاؤنٹ کیا ہے یعنی ایک چھوٹا سا ہے یہ اب اے فور سائز نہیں ہے لیکن جب آپ پیج سیٹ اپ میں جائیں گے پیج سیٹ اپ میں جائیں گے یہاں پہ پیج جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کیونکہ پرنٹر اے فور سائز ہی ہوتا ہے پوری رپورٹ کا سائز اے فور لیکن ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ کالمز میں جائیں گے اور کالمز میں نے اس کو تھری دے دیئے آپ اپنے یہاں پہ اس کے سائز کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے دو کالمز میں اے فور سائز کی اوپر آپ کے کالمز دو میں بھی پورا آجاتا ہے تین میں آتا ہے یا چار میں آتا ہے آپ نے اتنے کالم بنا لیں تاکہ آپ کا سٹکر شیٹ ہے جو بھی شیٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ ضائع نام میں نے اس کا نمبرہ کالمز تھری دے دیئے رو سپیسنگ زیرو ہے یعنی کہ ایک رو جیسے ہی ختم وہ دوسری رو شیٹ ہو جائے یعنی دوسرا سٹکر یہاں پہ پرنٹ ہو جائے اس کے درمیان میں کوئی بقفہ نہ ہو اور کالمز سپیسنگ میں نے کیا دے دیئے کالمز کے درمیان ایک کالم یہ اور ایک کالم اگلا اور اس سے اگلا کالم ان کے درمیان جو ہے وہ سپیسنگ یہ آپ اپنی مرضی سے ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ اپورٹ کٹ رہی ہے کالم سپیسنگ تھوڑی سی کم کر دیں وہ کریپ کریپ ہو جائیں گے اور اس کے مارجنز کم کر کے دیکھ لیں اس حساب سے سیٹ ہو جائے گا اور کالم سائز آپ نے میرے جو بارکوڑا اس کے حساب سے یہ اتنا بنتا ہے آپ بھی کالمز کا جو سائز ہے وہ اتنا کریں گے ایٹ ٹرائل بیسس پہ یہ ٹھیک ہوگی میں نے بھی میرے حال میں بیس پچیس دفعہ اس کو چین کر کے دیکھا ہے تب جا کر یہ سیٹنگ ہوئی ہے تو ویڈیو کے اندر یہ اس کو دوبارہ سے بنانا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا کافی ساری سیٹنگ مجھے کرنی پڑے گی تو یہ آپ کو بھی مشکل پیش آ سکتی ہے ایک آپ نے جب یہاں پہ بنا لیا تو دوسرا کالم جو ہے وہ کالم کی سیٹنگ اور کالم کا ویٹس اور ہائٹ یہ آپ نے خود سے دیکھنی ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کٹ رہی ہو یا فالتو آ رہی ہو تو آپ اس کو کم زیادہ کر کے آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں پہ آپ کا یہ جو سٹکر برابر آتا ہے اور کالمز برابر آتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہاں میں نے اکراس دینڈ ڈاؤن یہ سکیم یوز کی ہے کہ پہلا سٹکر وہ یہاں پہ بنائے دوسرا ادھر بنائے تیسرا ادھر بنائے پہ چوتھا نیچے آجائے اس طریقے سے یہ جو ایرو بنا ہوا ہے اس طریقے سے ہے اگر آپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس طریقے سے کٹے گا اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک سیڈ سے اگر آپ چار یا پانچ بار کوڈ جو ہے وہ سٹکر پرنٹ کرتے ہیں تو آپ کا پیپر ضائع ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو نیچے آپ کا پیپر جو ہے وہ بچ جائے گا اس کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اس لئے میں نے اس کو اکراس ایڈ ڈینڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے پہلے یوں یوں سٹکر وہ پرنٹ کریں پوری رو پرنٹ کریں اور پھر دوسری رو پر آئے پھر تیسری رو پرنٹ کریں تاکہ ہمارا جو ویڈ تھا ہے پیپر کی وہ ضائع نہ تو یہ امید ہے یہ آپ کو چیز سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ خود ہٹ اینڈ ٹرائل بیسنس پہ کریں گے تو یہ آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی جو کالب فور کر سکتے ہیں چار کالب وہاں پرنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس جا پہ آپ کا سیٹنگ آتی ہے وہاں پہ آپ کر لیں تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ایک تو آپ نے ٹیبل بنا لینا اور دوسرا آپ نے یہاں پہ ایک ریپورٹ بنا لینی ہے اور اس کا ریپورٹ کا جو ہے کوئی نام رکھ لینا ہے کیونکہ یہ نام ہاں بی بی ایک کوڈنگ میں استعمال کریں گے اس کا نام میں نے رکھا ہے ایچ آئیٹم بارکوڈ ریپورٹ ایچ آئیٹم یہ میں نے ایک سپیسیفک میرا ایک کوڈ ہے میں نے رکھا ہے اصل تو اس کا نام بارکوڈ ریپورٹ ہے ایچ آئیٹم میں نے رکھا تھا کہیں گئیں برحال یہ میں آپ کو بعد امیتا ہوں گا اس کو میں نے ہائیڈ کرنے کیلئے استعمال کیا تھا کہ جس کے شروع میں ایچ ہو تو وہ پھرے منیوں سے ہائیڈ ہو جائے اور وہ آئیٹم کی اوپر وہ چلے برحال یہ چیز آج کی لیکچر کے سکوپ سے باہر ہے اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں بارکوڈ ریپورٹ میں نے رکھ لیا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے بلکہ یاد کیا رکھنا ہے یہاں پہ آپ اس کو سیو کر لیں گے یہاں پہ ایچ آئیٹم بارکوڈ ریپورٹ جو ہے وہ آپ کی سیو ہو جائیں گی اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور اس کا مزید میں سیو نہیں کرنا چاہتا اب میں چلتا ہوں یہاں پہ ہم ایک بٹن بناتے ہیں اپنے سے اس کے اوپر بھی کوڈ لکھا ہے برحال ہم ایک نیا بٹن بلتے ہیں جس پہ ہم نیا کوڈ لکھیں گے تاکہ آپ کو صحیح دریقی سے سمجھے یہ میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں میو پرینٹ یہ میں اس کو دے دیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں یہ مرا جو ٹیکس باکس ہے اس کا نام ہے ٹی ایکس ٹی نمبر کہ یہاں پہ جتنے ہمیں وہ یوزر ٹائپ کرے گا یہ کسی ٹیکسٹ انباؤنڈ دیکھیں درمیان میں لکھا ہو اس کا مدلہ یہ کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے یہ سمپل ہم نے یہ تو لیبل ہے نمبر آپ بارکورٹ سو پرینٹ اور یہ ٹیکسٹ باکس ہے اس کا جو نام ہے وہ ٹی ایکس ٹی نمبر ہے یہاں پہ جتنے نمبر یوزر ٹائپ کرے گا ٹویلو کرتا ہے ٹیفٹین کرتا ہے ٹویلو کرتا ہے اترے بارکورٹ ہم نے پرینٹ کرنا ہے ٹی ایکس ٹی نمبر میں نے اس پر رکھ دیا اب آپ نے اس کے ایمٹ میں جانا اور آن کلک کی ایمٹ میں ہم کوڈ لکھیں گے یہاں پہ میں جاتا ہوں کلک کرتا ہوں اور کوڈ بیلٹر میں چلا جاتا ہوں اوکی کرتا ہوں کہ یہ ہمارا کوڈ بیلٹر جائے گا اب میں اس کو کوڈڑا سا یہاں پہ کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہ کیا ہوں یہاں پہ ہم اس کا کوڈڑی فیلو سب سے پہلے میں ایک وئی ڈیٹا بیس سے ہم یہ اٹھائیں گے چیزیں ساری تو یہاں پہ میں جو ہے ہوں کیا لکھتا ہوں ڈیم ڈیوی ڈیٹا بیس ڈیم ڈیوی ڈیٹا بیس ڈیم ڈیوی 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 اور سیٹ اور سیٹ ڈیوی کرنٹ ڈیوی اور اس کے بعد میں ریکارڈ سیٹ اوپن کرتا بھائی Lap میں تو ٹیبل کا نام دے دیتا ہوں جس میں میں نے یہ ریکارڈ سیو کرنے ہیں جو ہمارا ٹیمپری ٹیبل ہے اس کا نام ہے بار کوڈ پرنٹ میں یہاں پہ کیا دے دیتا ہوں بار کوڈ پرنٹ یہ میں لڑا دیا اب یہ کوڈ جو میں لکھ رہا ہوں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آگے میں لکھتا ہوں اف ناٹ آرس ڈاٹ ای او ایف اب یہاں پہ کیا ہوا میں نے ڈی وی کا ڈیٹا بیس ٹیلیر کیا اور ریکارڈ سیٹک بنا لیا اور ڈی وی اکران ڈیٹا بیس ٹیلیر کیا جس کام کر رہا ہوں اس کو میں ڈی بی کہوں گا اور آرس میں نے ریکارڈ سیٹ بنا لیا بار کوڈ پرنٹ جو میرا ٹیبل ہے اس کے سارے کے سارے ریکارڈ جو ہے وہ میں نے آرس کو سائن کر دی اب آرس کے تھوڑ ہم اس پورے ٹیبل کو ریڈ اینڈ رائٹ کر سکتے ہیں اب یہاں بھی میں کیا کر رہا ہوں اف ناٹ آرس ڈاٹ ای او ایف دین اب یہ ایک طریقہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اگر میرے اس ٹیبل کے اندر آر لیڈی کوئی ریکارڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کا مطلب ہے ناٹ ریکارڈ سیٹ آٹ اینڈ آف فائل اگر اس ٹیبل میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا تو میرا جو ریکارڈ سیٹ ہوگا وہ اینڈ آف فائل کی اوپر ہوگا یعنی کہ آخری ریکارڈ کی اوپر ہوگا آخری ریکارڈ کے بعد ہوگا جب آخری ریکارڈ ختم ہو جاتا اس کے بعد ہمارا کرسر ہوگا میں نے یہاں بھی چیک کا لیا کہ اگر آر ایس میں اینڈ آف فائل ہے یا نہیں ہے اور اس کو میں نے کہہ دیا نہیں ہے اگر آر ایس ڈاٹ اینڈ آف فائل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس بار کوڈ پرینٹ کے جو ٹیبل ہے اس کے اندر ریکارڈ موجود ہیں اگر یہاں پہ ریکارڈ موجود نہ ہوں یہ ٹیبل خالی ہو تو پھر میرا آر ایس ڈاٹ اینڈ آف فائل ٹرو ہوتا ہے تو ناٹ اینڈ آف فائل نہیں ہوگا اور یہ ہمارا جو کرسر ہے اس اف سے اینڈ ایف کی اوپر آ جائے گا اس لیے سب سے پہلے میں نے یہ چیک کا لیا کہ آر لیڈی میرے بار کوڈ پرینٹ جو ٹیبل ہے اس کے اندر کوئی ریکارڈ ہے یا کہ نہیں ہے اگر اس کے اندر ناٹ آر ایس ڈاٹ ای ایف یعنی کہ انڈ آف فائل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ریکارڈ موجود ہیں تو کیا کرے اس کو کرے آر ایس ڈاٹ مووو فسٹ ریکارڈ پہ آجے اب جو فسٹ ریکارڈ پہ آگیا تو میں نے کیا کرنا ہے اس جو بار کوڈ پرینٹ جو ٹیبل ہے اس کے اندر آر لیڈی جو ریکارڈ ہیں وہ سارے ڈیلیٹ کرنے ہیں کیونکہ آر ایڈی ریکارڈ کب ہوں گے اس میں کہ جب ہم نے بار کوڈ پہلے کوئی پرینٹ کیا ہوگا تو وہ ریکارڈ اس میں پڑھے ہوں گے وہ سارے ریکارڈ اس میں نے صاف کرنے تاکہ نئے جو ہمارے بار کوڈ جو سٹکرز ہیں وہ پرینٹ ہو سکتے ہیں وہ میں کیسے کروں گا یہاں پر میں ایک لوپ لگاؤں گا وائل اور وائل وائل ناٹ آر ایس ڈاٹ ایو ایف جب تک کہ ریکارڈ سیٹ کا انڈ آف فائل نہیں آجاتا یعنی کہ جب تک یہ آخری کارڈ میں نہیں چلا جاتا آر ایس ڈاٹ ڈیلیٹ اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دے جاؤ اور آر ایس ڈاٹ ناٹ اگلے ریکارڈ بے موو کر جاؤ اور یہاں پہ ہم hunters ریکارڈ کو ڈیلیٹ دار لگے یہ آپ کا ایک لوپ پن گیا امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ explaining کر دیتا ہوں یہاں پہ میں انڈ اک لگا دوں کہ میں اکثر مگل جائیتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ایف نارٹ ریکارڈ سیٹ ڈاٹ اینڈ آف فائل یعنی کہ اس ریکارڈ سیٹ میں جو اس ٹیبل میں ریکارڈ موجود ہیں تو کیا کرے سب سے پہلے وہ آر ایس ڈاٹ مو فسٹ پہ آجائے پہلے ریکارڈ پہ آکے اس نے کیا کہا اس وقت تک یہ کام کرے جب تک کہ اینڈ آف فائل نہیں آجاتا یعنی کہ سارے ریکارڈ اس نے پروسس کرنا ہے پہلے ریکارڈ پہ وہ کھڑا ہے تو اس کو کیا کرے گا ایس ڈاٹ ڈلیٹ اس ریکارڈ کو ڈلیٹ کر دو اور اگلے ریکارڈ پہ مو کر جائے گا اگلے پہ کرے گا اور پھر یہاں سے اوپر جائے گا اگر پھر اینڈ آف فائل نہیں ہے تو دوسری ریکارڈ پہ آجائے گا اس کو ڈلیٹ کرے گا اور پھر نیکس پہ مو کرے گا اور تمام ریکارڈز کو ڈلیٹ کر دے گا اس کا کیا مطلب ہے ہمارا جو بارکورڈ والا ٹیبل ہے وہ خالی ہو جائے گا یعنی بلکل اس میں کوئی ریکارڈ نہیں رہے گا اب ہمارے پاس ایک خالی بارکورڈ پرنٹ کا ٹیبل موجود ہے اب اس میں ہم اپنے ریکارڈز جو ہے وہ فیڈ کریں گے جو نئے ہم نے لیبل پرنٹ کرنے ہے تو اس کے لیے میں جو ہے وہ سب سے پہلے میں یہ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹیکس پاکس ہے اس میں یوزر نے کیا لکھا ہے اگر تو اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو جو اب وہ پرنٹ پرس کرے گا اس کو میسیج نمبر ڈالیں کہ میں نے کتنے ریکارڈ پرنٹ کرنے ہیں کتنے لیبل پرنٹ کرنے ہیں تو پہلے ہم یہ چیک لگا لیتے ہیں یہاں میں لگاتا ہوں if is null me dot txt نمبر ہی اس کا نام رہی حال میں نمبر and then کیا ہو میسیج باکس جو یوزر کو کیا کہے اس کو اس کو کہے please enter number number of labels to and then اور اس پہ button ہوں vb ok only اور اس کا title ہوں یہ ہم نے اس کو میسیج دے دیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارا جو کرسر ہے اس کو ہم اس ٹی ایکس ٹی نمبر جو ہے ہمارا کنٹرول اس کے اوپر لانے کے لیے ہم ڈو کماری اس کے لیتے ہیں اور بہت سا ہے ہم یہاں پہ meet dot txt number dot set focus بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو میں پہلے لکھتا کہ آپ کو وہ بھی سمجھ جائے go to control اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے txt ٹی ایکس کی نمبر ہی رکھ رہا ہے نمبر بھی چلا جائے یہ دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں set focus والا زیادہ آسان ہے بہرحال یہ بھی ہے آپ کو ایک پتہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی چلتی ہیں اس کے بعد کیا کرے exit یہاں سے exit ہو جائے اور end ہوں نے اس کے اوپر پھلے چیک لگا دیا کہ وہ نمبر آف ریکارڈ جو ہے نمبر آف لیبل جو ہے وہ پرنٹ کرنے کے لیے نمبر ڈالے نمبر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ہم پرنٹ کرنے کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کرے گے اپنے اس ٹیبل کے آنے کیسے فیڈ کرے گے یہاں پہ میں ایک اور وریبل ڈیفائن کرتا ہوں ڈیم آئی ایز انٹیجر انٹیجر میں ڈیفائن کر لیا اور اس کے بعد میں فار لوپ لگوں گا فار آئی ایز اکل ٹو وان ٹو می ڈاٹ ٹی ایکس ٹی نمبر ڈاٹ ویلیو یہ میرا لوپ اس وقت تک چلے ایک سے لے کر جتنے نمبر جو ہے وہ یوزر میں فیڈ کی ہیں اگر بارہ فیڈ کی ہیں تو بارہ دفعہ چلے اگر تیرہ فیڈ کی ہیں تیرہ دفعہ چلے چوتہ فیڈ کی ہیں چوتہ دفعہ چلے بیس فیڈ کی ہیں تو بیس دفعہ چلے اور آگے اپنی بیسانی کے لیے میں ایک سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں with rs تاکہ مجھے ہر ایک کے ساتھ rs نہ لکھنا پڑے تو میں سمپل ڈاٹ سے شروع کر سکتا ہوں یہ ایک طریقہ ہے اگر میں with rs نہیں لکھتا تو مجھے ہر ایک کے ساتھ rs ڈاٹ لکھنا پڑے گا آگے میں نے کافی سارے rs لکھنا ہے اس لیے میں یہاں پہ with rs لکھوں گا تو آگے مجھے rs لکھنا نہیں پڑے گا میں سمپل ڈاٹ کے ساتھ آگے rs کو یہاں پڑ کر سکتا ہوں rs ڈاٹ ایڈ نیو نیا ریکارڈ ایڈ کرو اس میں کیا ڈالوں rs اور آگے سائن آف ریکھیں جب میں سائر اسپلیشن ڈالا rs وہ آٹومیٹک لکھیں کہ میں نے with rs اوپر لکھا ہو ہے تو with کے ساتھ rs کے ساتھ یہ ساری جو ہے وہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ execute کرے گا تو bar code is equal to me.bar code اس کے بعد assign our selection item underscore name is equal to me dot item underscore name یہ آگیا اس کے بعد جناب یہاں پہ تیسرا ہمارا کون سی چیز تھی اسنا ہمارا تھا یہاں پہ کون سا تھا sale price تھی میرے حال میں یہ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا یہ barcode فرمائے گا barcode item name اور sale price اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے sale sal 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 tino چیزیں ہماری ہوگئی امیدہ یہ چیز آپ کو سنجھ آ رہی ہوگی اگر کسی جگہ پہ بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤ ہوں گے ہم کر دیں گے جب یہ ایڈ ہم نے کرتی ہے اور اس ٹیبل کو ہم اپ ڈیٹ کر لیں گے اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کر دی ہے ریکارڈ سٹ کو اور یہاں بننا لیں گنا اب ہمارا آر ایڈ اس کو ہم نے نہیں لکھنا اس لیے ہم نے ایڈ ایڈ کر دیا کہ یہاں سے یہ آر ایڈ آر ایڈ کے بعد جتنی سٹیٹمنٹ بھی میں یہ آر ایڈ ڈارٹ آر ایڈ اس ڈیٹر میںشن آر اس آر ایڈ کے ساتھ چاہتے ہیں آر اس ڈارٹ اپ ڈیٹ یہاں پی Games وی پہل کھڑا اور یہ آر ایڈ سٹیٹ منٹ سٹیٹمنٹ سامنے نکال دیا اور یہاں پہ فارلوپ سٹ ہم نیکسٹ جو ہے آئی کو ہم نے روپ چلایا تھا اگرب نیکسٹ آئی ہم لکھیں گے تو یہ اب لوپ چل جائے گا اب اس کا کیا ہوگا اب یہاں میں نے آئی انٹیجر ڈیفائنڈ کیا اور آئی جو ہے وہ چلے گا ون سے لے کے جب تک یوزر نے جو نمبر ڈیفائنڈ کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو بھی نمبر اس میں لکھا ہے اگر بیس لکھا ہے بیس پرٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک سے لے کے بیس تک یہ روپ چلے گا بیس دفعہ بیس دفعہ کیا کرے گا یہ ایڈ نیو کرے گا کیا کرے گا بارکوڈ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بارکوڈ بارکوڈ کو اس ٹیبل کے اندر فیڈ کرے گا پھر یہ جو آئیٹم نیم لکھا ہوا ہے اس کو اس ٹیبل کے اندر فیڈ کرے گا اور جو سیل پرائس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ اس طرف ہے اس ٹیبل کے اندر فیڈ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان تینوں کو ہم نے اس ٹیبل کے اندر سیو کر لیے اگر وہ بیس دفعہ یہ لوپ چلتا ہے یوزر بیس پرنٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ بیس دفعہ بارکوڈ آئیٹم نیم اور سیل پرائس ریپیٹ کر کے اس کے اندر لکھ دے گا جب ٹیبل کے اندر یہ ویلیوز فیڈ ہو جائیں گی اور اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے سمپل سا کیا کام کرنا ہے سمپل ہم نے کرنا ہے ڈو کمانڈ ڈاٹ اوپن ریپورٹ اور آگی اس کو میں نے ریپورٹ کا نام دے دینا ریپورٹ کا نام مہارا کے در ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اچ آئیٹم بارکوڈ ریپورٹ مہارا کے اندر یہ ہے وہ لیکن ہے اچ آئیٹم اچ آئیٹم بڑا ہے ایسے وہ کبھول کر لیتا ہے لیکن کوشش کریں کہ وہی لکھیں جتنا ہو جس طرح ادھر لکھا ہو ہے اگر کپٹل ہے تو کپٹل لیوز کریں اور اگر سمال اور سمال ڈیوز کریں یہ ریپورٹ اوپن کر دو اور یہ اوپن کرو ایسی ڈیو ڈیو کون سا اس کا ہو پریویو لیکن یہ پیج پریویو کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ ریپورٹ چلائے جب یہ ریپورٹ چل جائے گی تو کیا ہم کریں گے آر ایس ڈاٹ کلوز اور سیٹ آر ایس ڈیو ٹو نتھنگ آر ایس ڈیو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک ہم نے اس سے لکھ لیا کیا ہوگا یہاں پہ ڈیٹا بیس کو ڈیفائن کیا ریکارڈ سیٹ کو ڈیفائن کیا پرانٹ ڈی بی ہے اور اس میں میں نے بار کورڈ پرد کا جو ٹیبل ہے اس کو ریپرس کر دیا یہ جو ٹیبل ہے اس کو میں نے ریپرس کر دیا اس کے بعد میں نے چیک کر لیا اس میں پہلے سے کوئی ریکارڈ موجود ہیں یا نہیں اگر موجود ہیں تو ان میں نے سب کو ڈیلیٹ کر دیا اور ٹیبل خالی کر دیا یہاں پہ آپ کیوری بھی چلا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ سیٹ بنا کے چلائیں آپ ڈیلیٹ فرام فرام اور کیوری بھی یہاں سے یہ اسے ڈیو کمانڈ کے لئے لیکن یہ ریکارڈ سیٹو والا ایک بڑا پراپر سا آپشن ہے اور اس میں لوپس کا بھی مزہ آتا ہے یہ چلانے میں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے چلایا کرو بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ کیوریز کی بجائے کوڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے زیادہ آسان لگتی ہے کئی لوگ کیوریز سے آسان لگتی ہے اس طریقے سے کرتے ہیں پر یہاں میں میں نے اس ٹیبل کو خالی کر دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹی ایکس ٹی نمبر کو چیک کر لیا کہ یہاں پہ تو ویلیو ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ویلیو تو یوزر کو میسج چلا جائے گا کہ آپ یہاں پہ ویلیو ڈالیں جو ویلیو وہ ڈالے گا اتنی دفعہ یہاں میں نے لوپ چلانا اور یہاں سے جو بارکورڈ یہاں سے لینا ہے آئٹم نیم یہاں سے لینا ہے اور سیل پرائس یہاں سے لینی ہے ان تمام کو لوپ کے تھو اتنی دفعہ میں نے ٹیبل میں فیڈ کروا دیا جتنی دفعہ یوزر چاہتا ہے اور اس کے بعد میں نے وہ ریپورٹ جو میں نے بنائی تھی وہ ریپورٹ میں نے اپن کروا لی اور اس کو دے دیا کہ یہ پرنٹ پری ویو کے اندر اس کو دے اور آر ایس ڈالٹ کلوز آر ایس ڈالٹ تنگ اور انڈ سب اس کو میں ری بگ کرتا ہوں یہ ہمیشہ ہے تو میرے پرانی کوٹنگ میں یہاں پی یہ کنٹرول میں ڈلیٹ کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ آیا تھا پرحال کوڈ ہمارا کمپائل ہو چکا ہے اب میں اس کو یہاں سے بیو کرتا ہوں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پی کوٹ چل رہا ہے ایک میں اس کو دیکھ لیں کلک کے اوپر ہم نے کوڈ لکھ دیا ہے اصل میں ہم نے لکھنا ہے اس کو میں پاپی کرتا ہوں میں کنٹرول پیٹس کرتا ہوں اور نیو ٹرنٹ کے اوپر آنٹ لکھتے ہیں یہ تو ہم نے سارا کوڈ اس کے اوپر مل گیا تھا کہ ہم نے کنٹرول بھی کرتا ہوں اور یہ کوڈ میرا یہاں پیٹس کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کوڈ چلتا ہے اگر نہیں چلتا اس کو میں نے چلایا اب یہاں پہ میں نے کوئی ویلیو نہیں ڈالی میں اس پر کلک کرتا ہوں وہ مجھے کہے گا پلیز ایٹر نمبر آف لیبلز تو یہ ہی میں پرینٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میں یہاں پہ لیبلز دیتا ہوں پرینٹی اور اس کو میں پرینٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں گے پرینٹی لیبلز جو ہے وہ پرینٹ ہو کے آ چکے ہیں اگر میں یہاں پہ لیبلز دیتا ہوں اس کو پرینٹ کرتا ہوں یہ میرے فیفٹین لیبلز پرینٹ ہو کے آ چکے ہیں اب میں اس کے لاسٹ ریکارڈ دے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرا پرینس ملانو سکائی لائن جو آپ نے فیڈ کیا تھا اس کے فیفٹین پرینٹ دینا چاہتا ہوں کلک کروں گا یہ دیکھیں ملانو سکائی لائن کے جو ہے وہ بارکور پرینٹ ہو کے آ چکے ہیں اس طریقے سے دوستو ہم پرینٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہم یہ ہے ہم جدہ برزی پرینٹ دینا چاہیں سو دینا چاہیں سو پرینٹ کر لیں ٹیٹھ سو دینا چاہیں وہ پرینٹ کر لیں جتنے بھی آپ پرینٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کسی کٹر سے یا کینچی سے کٹ کے آپ اس پہ یہ ایٹمز کی اوپر جبکہ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہماری آخری کلاس تھی اس سیریز کی بارکورٹ کو ہم نے کس طریقے سے پرینٹ کرنا ہے اس کو سیو کیسے کرنا ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے اس کو فارم کی اوپر کیسے مینج کرنا ہے اور پھر اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے اور پھر ہم نے بارکورٹ پرینٹ کتنے کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو اس سیریز کے اندر بتائی گئی ہیں کچھ چیزیں میں نے شارٹ کی ہیں مطلب ریپورٹ میں نے بنا کے آپ کو نہیں دکھائی بنی بنائی دکھائی ہے لیکن اس میں کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کسی چیز کا پھر مسئلہ پہ اشارتہ ہے کسی کسی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس سیریز کے بارے میں بارکورٹ کے بارے میں کہیں پہ آپ کو پریشانی آتی ہے کوڑ لکھتے ہوئے کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کومنٹس سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ کو ہرڈل نہیں ہے آپ کو پراپرلی اس کا آنسر ملے گا اور ان سے انشاءاللہ ہم سب لوگ سیکھیں گے میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں بہت سارے چیزیں میں نے آپ کو یہ ویڈیوز بناتے بناتے سیکھی ہیں جو آل ایڈی مجھے کلیر نہیں ہیں تو امید ہے یہ ویڈیوز اور یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ہم بہت ہی اچھی ایک اور سیریز لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگی یوزر منیجمنٹ کی اوپر ہم یوزر کیسے بناتے ہیں ان کو پرمیشنز کیسے دیتے ہیں کون سا فارم یوزر کھول سکتا ہے کون سا ایڈون والا یوزر کھول سکتا ہے اور کون سا ڈیٹا انٹری والا کون کون سے فارم کھول سکتا ہے اس کو پرابر میسیج آئے کہ آپ اثرائز نہیں ہیں اور کون اثرائز ہے اور اس اثرائزیشن کے حساب سے ہمارے بٹنز انیبل اور ڈیسیبلز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سب چیزیں ایکسیس کے اندر ہم کریں گے امید ہے یہ کلاسز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کریں پوچھ کریں موسیقی